آپ کو بتائیں کہ نو مئی کو کور کمانڈر کی وردی پہن کر ہنگام آرائی کرنے والے جان محمد کا اعترافی بیان سامنے آگیا ہے جان محمد نے کہا کہ عمران خان نے کیمپس میں موجود کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی اگر مجھے گرفتار کریں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ شیخ امتیاز نے کینٹ کی طرف مارچ کرنے کو کہا جبکہ یاسمین راشد اور اجاز چودری نے کور کمانڈر ہاؤس جانے کا کہا انہوں نے ریڈ لینڈ کراس کی ہوئے میرے نام جان محمد ہے میرے والد کا نام توق خان ہے میں زیلا محمد کا رہشی ہوں میں نے زمان پارک میں باجہ وڑ محمد کا ایک کیمپ لگایا تھا جس میں تکڑی بن اسی نبے لوگ مجیود رہتے تھے خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اگر مجھے یہ گلشتار کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ کہنا وہاں پر پلان بنایا گیا تھا ٹھیک ہے نا جب آٹھ نو کی آٹھ نو کی طریق میں رات کو ایک بجے شیخ انتیاز کا میسج آتا ہے یہ اگر صبح خان صاحب کو گلشتار کریں گے تو آپ لوگوں نے برپور صدیت اتجاد کے لئے تیار رہنا ہے تو اگلے دل خان صاحب پیشی پہ جلے جاتے ہیں جب پیشی پہ جاتے ہیں وہاں پر خان صاحب کی گلشتاری ہو جاتی ہے تو پھر شیخ انتیاز ہمیں پھر میسج کرتا ہے تو آپ کینٹ آوس کی طرف آگئے تو ہم کینٹ کی طرف آتے ہیں وہاں پر حجات چول دیو یاسمی راکشت ہمیں کہتی ہیں آپ کور کمانڈر آوس کی طرف گوشت گئے وہاں پر ہم یہ جتنے بھی گروپ ہے زمان پارک کی جتنے بھی گروپ ہے وہاں پر گوشت جاتے ہیں